میں بس اتنا بولنا چاہتا ہوں آپ سبھی لوگوں سے بہت لوگ اصوال ہے کہ تم دکھاتے ہو تم یہ عبادت ہے یہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے it's a very personal thing میں بس اتنا مانتا ہوں کہ میرے جیسے انسان جو آٹھ نو مہینے یا ایک سال پہلے سے اس نے اللہ بے سی آر بی پڑھنا سٹارٹ کیا اور اس نے پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے اپنی قرآن مکمل کر لی میرے جیسے انسان اگر کر سکتا ہے تو بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو میں نے دیکھا ہے جو نہیں کر پائیں اور میں ایک ایک کو پکڑ کے نہیں بول پاؤں گا مجھے پتا ہے تو میرے پاس یہ اللہ اللہ تبارک تعالی نے یہ ذریعہ دیا ہے تو اس ذریعے میں جو اتنا اتنا گناہ کر رہا ہوں تم وہ تو سب دیکھ رہے ہیں تو اس ذریعے اگر میں چھوٹی سی ایک میسیج چھوٹا سا لوگوں تک پہنچانا جاتا ہوں اور بہت لوگوں نے کیا ہے میں نے قرآن پاک ختم مکمل کیا ہے تو بہت لوگوں نے کیا ہے جو سن کے میرا دل اگدم چوڑا ہو جاتا ہے تو میں بہت بڑا گنے گار ہوں ٹھیک ہے بہت بڑا اور نہ جانے اللہ کیاں میری معافی ہوگی کی نہیں ہوگی لیکن بس اپنے دل سے اپنے میری اندر کی روح ہے دل سے ایک کوشش کرتی ہے کوشش کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جو ہم نے جان پوچھ کیا انجانے میں کی ہیں کسی کا دل دکھایا ہے کسی کو برا بھلا بول دیا ہے بھلے ایسا سوچا نہ ہو لیکن بینہ سوچے بول دیا ہے گسے میں آ کے بول دیا ہے اپنے رشتے ختم کی ہیں بہت سارے تو کہیں نہ کہیں ان سے معافی نہیں مانگ پائیں یا معافی مانگی بھی ہے تو شاید معافی نہیں ملی تو بس اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور ہم بس اتنا کہنا چاہتے ہیں جو میرا سوال تھا کہ میں نے لوگوں کو یہ دکھاتا ہوں میں دکھاتا بس اس لیے ہوں کہ مجھے دیکھ کے شاید کسی کا بھی رکا ہوا ایمان پھر سے واپس آ جائے اور وہ بھی تھوڑا آگے بڑھ سکے اگر میں صبح اٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی پڑھ سکے کیونکہ دین کا کام ہے دعوت دینا میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دعوت دینے سے اچھا ہے کہ یہاں پہ ہمارے نوجوان مسلمانوں کو دعوت دے سکوں تو اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے کہ میں بہت اچھی image بناتا ہوں میں بہت بڑا گونےگار انسان ہوں اور میں بہت گلتیاں کرتا ہوں لیکن سچ میں ڈر بہت ہے اور ایک زندگی ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے جہاں ہمارے اتنے گناہوں کو دیکھ کے آپ اتنا اچھا لگتا ہے تو تھوڑی سی ہماری کچھ اچھی چیز بھی آپ لے لیجئے thank you so much اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے یہ مت بھولیے زندگی کی سب چیز یہیں پہ دھری کی دھری رہ جائے گی آج جمعہ ہے دل سے نماز پڑھو اور میرا ماننا یہ ہے کہ نماز پڑھو تو ایک ایک لمحہ سوائے صرف اور صرف اللہ کے بارے میں سوچو ایک ایک لمحہ اور دعا مانگو تو دل کھول کے مانگو میں ایک اپنا بہت بڑا سیکرٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے زندگی میں بہت ساری دعائیں نہیں مانگی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دعا بس ایسے نہیں مانگتے مطلب میرا ایک ایسا ماننا ہے میں جب بھی میں چار پانچ ہی دعا پہلے تین تھی چار پانچ ہی دعا لائف میں ایسے رو رو کے مانگی ہے ایسے رو رو کے مانگی ہے کہ دل سے پھٹ نہیں جاتا وہ ایسے رو رو کے مانگی ہے اور میں سج بتاؤں وہ چار پانچ چھے جتنی بھی دعایں میری سب قبول ہوئی ہیں اور امید سے زیادہ ہوا ہے میرے ساتھ ہوا ہے اور ایک اور چیز ہے اگر آپ نے دعا مانگی بہت رو رو کے اور وہ آپ کی نہیں قبول ہوئی تو اس میں اللہ کی مرضی سمجھئے کیونکہ کبھی کبھی جیسے میں ہمیشہ بولتا ہوں کبھی کبھی ہم اپنے لیے وہ غلط چیز بھی مانگ لیتے ہیں جو ہمیں صحیح لگتی ہے لیکن اللہ اوپر والا ہم لوگ کو وہ نہیں دیتا کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اس وجہ سے نہیں دیتا کیونکہ اس چیز کو پا کے اس چیز میں پڑھ کے شاید ہماری زندگی بد سے بدتر ہو جاتی اس وجہ سے وہ ہماری دعا کبول نہیں کرتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کرتے رہیے غلطی ہو رہی ہے توبہ کرتے رہیے توبہ کرتے رہیے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرتے کرتے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ایک ڈر آتا ہے اور دیرے 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 ایک دن تو ایسا آئے گا جس دن آپ کے اندر سے فائنلی گلتیوں کا پیٹارہ سب ختم ہو جائے گا thank you so much اللہ حافظ آپ سبھی لوگوں کو سب ختم ہو جائے گا دن آپ کو ممنوند سب ختم ہو جائے گا اور یسکید وبین jête سب ختم ہو جائے گا وممنوندم کا حیآت التیری فانفغوا فیه فیاقونو تلتی تیرا بیزن اللہ وابریع موسیقی 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 اور میرے لئے دعا کریں روز 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 دے بائی دے دے بائی دے پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے انشاءاللہ ایک دن کیرت کے ساتھ بہت اچھے سے پڑھ لیں گے یہ ہمارا یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے اور ہم یہ چیز اس زندگی میں کر کے ضرور دکھائیں جو ہمیں ملی ہے آخری پہلی اور آخری یہی زندگی ہے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں